اوکے سو کمرشل یونٹس آف انرجی جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کلو وات آور آپ نے انرجی کے یونٹس جو ہیں پہلے ہم نے پڑے ہوئے ہیں انرجی کے یونٹس ہوتے ہیں جول اور الیکٹرون وولٹ ہوتا ہے لیکن کمرشل یونٹس جو ہیں اس کے وہ کلو وات آور ہوتے ہیں کلو وات آور جو ہے وہ کس طرح سے ہوتے ہیں کلو وات آور کو آج ہم نے سٹڈی کرنا ہے اور ان کا ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے اگر ہم اس انرجی کو نکالنا چاہیں پاور کی فار میں کنورٹ کرنا چاہیں تو ہم آسانی سے اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے since we know that یہ آتے کہاں سے ہیں basically since work done جو ہے وہ وارٹ کو ہم نے ڈیفائن کیا ہے وارٹ جو ہے وہ جول پر سیکنڈ کے برابر ہوتا ہے یہاں پہ اس کو ملٹیپلائی کریں اس سائیڈ پہ سیکنڈ کو تو کیا ہوگا وارٹ انٹو سیکنڈ is equal to جول اب اگر سیکنڈ کی جگہ پہ ٹائم کو آورز میں رسپلیس کر دیں تو وارٹ آور is equal to جول آ جائے گا اور کلو جو ہے یہاں پہ ہم لگا سکتے ہیں چونکہ کلو جو ہے یہ سبسکریپٹ ہے اس کا کوئی یونٹ نہیں ہوتا یونٹ لیس ہوتا ہے اس کو ہم ادھر بھی لگا سکتے ہیں ادھر بھی لگا سکتے ہیں جہاں پہ دل کرے اس کو لگایا جا سکتے ہیں سو کلو وارٹ آور جو ہے وہ جول کے ساتھ ہم relate کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم پھر equal نہیں لکھیں گے یہاں پہ ہم ایک اس طرح کا sign لگا دیتے ہیں کیونکہ یہ one is not equal to one تو جول میں جو کلو وارٹ آور ہے اس کی value کیا ہوگی یہ ہم نکالیں گے کلو وارٹ آور جو ہے اس کو جول میں کس طرح سے convert کیا رہا سکتا ہے تو one کلو وارٹ آور کو ہم لکھتے ہیں one کلو وارٹ آور لکھتے جاتے ہیں سب سے پہلے one کلو is equal to one thousand constant ہے وارٹ جو ہے اسی طرح سے آ جائے گا اور وارٹ کے بعد ہمارے پاس ہے hour is equal to 3600 seconds اور یہاں سے کیا آئے گا یہ اس کو تھوڑا سے simplify کریں تو ہمارے پاس آ جائے گا 36 into 10 is about 3 اور 2 5 اور 7 میں وارٹ سیکنڈ آ جائے گا اب وارٹ سیکنڈ آپ کو یہاں پہ ہم نے پہلے ہی دیکھا تھا کہ جول کے برابر ہے اس کو ہم لکھ سکتے ہیں 3.6 into 10 is to power 6 into جول because وارٹ into second is equal to جول تو یہ آ جائے گا کمرشل یونٹ اگر ہم کلو وارٹ آور کو کنورٹ کرنا چاہے جول کے اندر تو ہم اس کو use کر کے نکال سکتے ہیں اب یہاں پہ جو ہے اس کو define بھی ہم کر سکتے ہیں کہ 1 کلو وارٹ آور کتنا ورک ڈن ہوگا تو کلو وارٹ آور یا 1 کلو وارٹ آور جو ہے is the work done in 1 hour by power of 1 کلو وارٹ ٹھیک ہے جی تو 1 1 کلو وارٹ آور is work done یہ بسکلی انرجی ہے اور انرجی work done دونوں کے یونٹس پرابر ہوتے ہیں اور ہم دیکھیں گے کہ work اور انرجی کے اندر کیا relation ہوتا ہے اپنے نیکسٹ آلٹیکل میں ٹھیک ہے تو work is equivalent to energy 1 کلو وارٹ آور is the work done in 1 hour by power 1 کلو وارٹ ٹھیک ہے یہاں پہ اب آور نہیں لگانا آور لگائیں گے تو پھر یہ کیا ہوگا پھر یہ انرجی کے یونٹس ہوں گے یا کہ work کے یونٹس ہوں گے تو اگر آپ اپنے billوں وغیرہ کے اوپر دیکھیں bill جو electricity کے bill ہوتے ہیں ان کے اوپر یہ والا یونٹ use ہوتا ہے تو 1 کلو وارٹ آور آپ کو وہاں پہ یونٹس جو ہیں وہ اس کے اندر ملیں گے electricity کے VERY ملیں گے